اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کو حج کی بہت بہت مبارک بات آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک اور بہت سارے جو میرے ویورز ہیں جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں ان کی عید ہوگی جب یہ ولاغ میں پبلش کروں گی تو ان سب کو عید کی بہت زیادہ مبارک بات اور اس پیارے مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے ہم سب کی مشکلات دور فرمائے اور جتنے بھی بے اولاد ہیں جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت اور رحمت دونوں نصیب فرمائے آمین سمہ آمین تو میں ابھی بنا رہی ہوں ناشتہ آج بہت سارے کام ہیں جو میں نے کرنے ہیں تو پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں جا رہی ہوں ایک تو میرا بینک میں تھوڑا سا کام تھا اور کچھ اور بھی میرے کام تھے کام کے سلسلے میں ہی میں زیادہ تر باہر جاتی ہوں آپ کو میں نے کافی بار بتایا ہے ہر وقت گھومنا پھرنا نہیں ہوتا ہاں کام کے لیے جب نکلتے ہیں تو تھوڑا بہت آؤٹنگ ہو جاتی ہے کھا پی لیتے ہیں گھوم لیتے ہیں لیکن آج جو ہے نا وہ میں کافی سارے کام کرنے تھے اس سلسلے میں میں باہر نکلی ہوں اور ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ اتنے اچھا لگتا ہے نا جب آپ قربانی کے جانور دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو بس ابھی میں آئی ہوں یہاں پہ امی کا بھی کچھ کام تھا تو امی بھی ساتھ ہی ہیں وہ بھی آئی تھی اپنے کام کر آ رہی تھی کیونکہ آگے بینکس بند ہوں گے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم یہ کام کمپلیٹ کر لیں تھوڑے بہت جو کام تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے اور آپ دیکھیں کہ جشن ازادی کی بھی کافی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں تو میں بس ابھی اس کے بعد گھر جاتی ہوں اور گھر جا کے میں آپ کو اپنے ایت کے جتنے بھی ڈریسز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں اس ایت کے ڈریس اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس ایت پہ کوئی بھی سپیشل جو ہیں وہ کپڑے نہیں بنوائے میرے پاس جو کپڑے رکھے ہوئے تھے ایکچولی نا میں نے یہ سلوائے تھے سٹیچ کروایا تھے تو میں نے پہنے نہیں تھے اس ایت پہ میں نے بنوانے تھے لیکن تھوڑی سی میری طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب تھی اور لاسٹے میں پھر دن کم رہ گئی دیکھنا چاہتا ہے پیشلی بار ٹیلر نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیا تھے اسی لئے پہلے دے نہیں سیکھی اور بعد میں میں دے نہیں چاہتا تھے ویسے بھی یہاں پہ اگرس کے بعد موسم چینج ہو جائے گا تو جتنے کپڑے میرے پاس ہیں اس سیزن میں میں وہی چلا رہی ہوں میں اس کے بعد جوہاں پھر بعد میں سلواؤں گی انشاءاللہ تالہ دوں گی تو آپ کو میں یہ دکھا دوں بہت ریکویسٹ آرہی تھی کہ اید کے کپڑے دکھائیں تو آج میں نے سوچا کہ میں دکھا دیتی ہوں فائنلی تو ویسے بھی ٹائم اید میں کم رہ گیا ہے اب دیکھیں یہ بلوگ اید سے پہلے آتا ہے یا اید کے بعد آتا ہے یا اید پر آتا ہے کوشش کروں گی کہ اید سے پہلے ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ ویڈیو تو اچھا یہ جو شیئرٹ ہے نا یہ میں نے لی تھی سو کمال سے یہ میں نے آپ کو انسٹچ دکھائی بھی تھی اور سٹچ کروا کہ میں نے آپ کو نہیں دکھائی یہ دیکھیں اس کے بازو ہیں اور یہ ہے اس کی بیک سائیڈ اس کے فرنٹ پہ ساری ایمبرائیڈری ہوئی بھی ہے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس کے گلہ صرف یہ لگانے کا یہ جو ایمبرائیڈری ہے نا یہ صرف لگانے کے مجھ سے ٹیلر نے تین ساڑھے تین سو روپے لی ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ تھا تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا میں اس طرح بالکل نہیں لیتی میں نے فرس ٹائم تو نہیں خیر کافی عرصے کے بعد میں نے اس طرح لیا ہے پہلے لیتی تھی پہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ گلہ لگانے کے ساڑھے تین سو روپے تین سو روپے لے لیتے ہیں تو یہ بہت کوسٹلی پڑ جاتا ہے تو میں ہمیشہ ایسے لیتی ہوں ہے ایمبرائیڈری جس کے اوپر نا یہ سارا جو گلہ ہے پہلے سے لگا ہوا ہو اور میں نے خود بھی نہیں دیکھا اچھا میں ابھی دیکھ رہی ہوں گلہ اچھا بنایا ہے اس نے اس کے اوپر یہ بھی لگا کے دیا اس نے اچھا لگ رہا ہے کپڑے کا اس نے میں نے بلکل دیکھا ہی نہیں میں ابھی دیکھ رہی ہوں خود بھی اپنے کپڑے اچھا ٹراؤزر اس کا میں نے کھاڑی سے لیا تھا کھاڑی سے مل جاتے ہیں تو وہ میں نے لیا تھا اور اب یہ بات ہے کہ اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس کا میں نے جانا ہے دوپٹہ لینے دوپٹہ اس کا اس کلر کا ہے میرے پاس لیکن یہ ہے کہ اس پہلے میں گئی تھی تو مجھے ملا نہیں تھا اچھا کوئی تو اب جاؤں گی دوبارہ یا ایک دن میں دیا ہوں گی اس کو اگر اس نے کلر کر کے دیا ڈائ کر کے دیا تو پھر ڈائ کر آ لوں گی اور یہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر فائنل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایت پہ ہی پکچر شیئر کر دوں گی میں کمیونیٹی پہ ہی آ ولاغ میں بات سار یہ ہی ہے کہ ٹائم میرے پاس نہیں تھا اس وجہ سے میں اب دوپٹہ لے کے آپ کو دکھاتی تو تو بہت لیٹ ہو جاؤں گی کیونکہ ہم نے جانا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کوئی بات نہیں آپ سب سمجھ سکتے ہیں تو پٹے میں بعد میں دکھا دوں گی اچھا یہ میں نے کھاڑی سے لیا تھا اس کا بھی میں نے انسٹیچ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اسٹیچ جو ہے وہ میں نے نہیں دکھایا آپ کو یہ ٹراؤزر ہے اور یہ اس کے ساتھ میں نے سٹیچ کروایا ہے شرٹ اس بار شرٹ تھوڑی سی میں نے لمبی دی ہیں پہلے کافی چھوٹی تھی اچھا یہ جو ہے نا یہ میرے ایک دوسرے ڈریس کے ساتھ مجھے ملی تھی کھاڑی کے ڈریس کے ساتھ تو اس پہ پھر میں نے نہیں لگوایا اور اس نے مجھے بازو پہ لگا کے نہیں تھی میں ابھی دیکھ رہی ہوں یہ بھی بازو میں تھوڑے سے کھلے رکھواتی ہوں ہمیشہ ایک تو اچھے بھی لگتے ہیں فیشن میں ہوتے ہیں دوسرا ہی ہوتا ہے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایزیلی اوپر ہو جاتے ہیں پہلے تھوڑا سا ٹائٹ رکھواتی تھی اس طرح بازو تنگ نہیں اچھا یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر اس طرح سے یہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ میرے خیال میں میں کل بٹن یا کچھ لے اگر مجھے مل گئے اس کے اوپر بھی میں بٹن لگوا ہوں گی اور یہ بہت ڈیسنٹ سا ہے اس کے ساتھ بھی دوپٹہ لینا ہے یہ ٹوپیس کھاڈی سے میں نے لیا تھا تو یہ بھی اب میں جاؤں گی آج کل میں جاتی ہوں اس کے ساتھ لے آتی ہوں اچھا یہ والے تو میں نے آپ کو دکھایا تھے یہ گھر کے میں نے سلوائے ہیں یہ میں نے نہیں پہنے تھے تو یہ والے بھی جو ٹیلر سے ہی میں نے سلوائے تھے تو یہ میں گھر میں آپ پہننے کے لیے لے جاؤں گی اس بکرائیت پہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ کپڑے ہیوی نہیں پہنتے ہیں کیونکہ قربانی کرنی ہوتی ہے گوشت سارا سمیٹنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہوم ٹاؤن میں بہت گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس لیے میں اتنے فینسی کپڑے کوئی لے کر بھی نہیں جاتی اور پہنتی بھی نہیں ہوتا اچھا یہ بھی میں گھر کے پہننے کے لیے لے کر جا رہی ہوں سٹچ کر رہا تھا پہنا نہیں تھا یہ پہلے آپ کو میں نے دکھا دیا تھا انسٹچ جب تھا سٹچ میں نے بھی نہیں کھول کے دیکھا ای ٹھنک سیمپل ہی ہے اس میں کچھ نہیں کیا جی سیمپل ہی ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو اپن کروں اور یہ سیلس پرنٹ میں جیسے وہ پینٹ ٹائپ کا کیا کہتے ہیں اس کو اسی طرح کا ہی ہے اچھا ہے کلر بڑا اچھا ہے بلکل تھنڈا سا کلر ہے باورڈر کاٹ کے میں نے اس کے دامن پر لگوایا ہے تو یہ والے یہ ہیں اور ایک دو میں اور ڈریس لوں گی کیونکہ گرمی زیادہ ہے نا تو یہ سارے گھر میں پہننے کے لئے ہوں گے اور وہ ایک دو جو ہیں وہ گھر کہیں آنے جانے کے لئے میں نے پہن لیے تو اس سال میں نے جوب کی وجہ سے بہت زیادہ کپڑے نہیں سلوائے لاسٹیور کی کپڑے بہت زیادہ ہیں میرے پاس تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اس بار یہی سارے کپڑے جو ہیں ان کو چلا لوں اور پھر میں نیکسٹ سیزن میں یا اگلے سال یا ابھی اور یہ میں ایک لے کر جاؤں گی بیگ یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو دکھائی تھی ابھی ان میں سے کوئی بھی یوز نہیں ہوا تو بڑا ایک بیگ لے کر جاؤں گی راستے کے لئے اور یہ میں وہاں پہ کیری کروں گی کہیں جانا ہوتا ہے یا کچھ ایسا تو یہ بڑا اچھا ٹرنڈی سا اور کلاسک سا بیگ ہے اور ہر ڈریس کے ساتھ چل جائے گا تو یہ میں لے کر جاؤں گی بس ایک یہ لے کر جاؤں گی اور شوز جو ہیں میں نے برینڈ سٹی سے لے کر آئی تھی اور یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ میں نے ابھی تک یہ جوٹا میں نے نہیں پہنا یہ جوٹا ابھی تک میں نے نہیں پہنا تو ابھی سیٹ پہ یہ جوٹا بھی میں پہن لوں گی ویسے بھی اس طرح کے کلر زرہ زیادہ اچھ لگتے ہیں میں آپ کو پاؤں میں بھی پہن کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہ ایسے دیکھنے میں بہت ہی سمپل جوٹا لگ رہا ہے لیکن مجھے یہ اچھا لگا تھا جب میں نے پاؤں میں پہن کے دیکھا تھا تو اس لئے پھر یہ جو ہے میں ابھی دکھاتے ہوں آپ کو ایک اور چیز باقی جو دو تین میرے لان کے وہ میرے ایک ایک بار کے پہنے میں وہ میں لے کرتا ہوں گے اس لئے وہ نہیں دکھا دینا آپ کو اور ہزبین کے بھی جو میں نے کپڑے بنوائے کے وہ میں لے کر جا رہی ہوں یہ میں نے لیا تھا گلاہمت سے یہ بلکل ابھی تک ویسے پیک ہے اور یہ میں نے سٹچ کرایا تھا اور ہوتا کچھ اس طرح سے تھوڑی دیری ڈریسز چینج کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب قربانی ہوتی ہے گوشت بغیرہ بانٹنا اور سب کچھ رکھنا تو پھر ویسے بھی کپڑے چینج کر لیا جاتے ہیں ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں تو اس لئے یہ تھوڑی دیری پہنے جاتے ہیں باقی وہی سوفٹ والے گرمی میں لان کے کپڑے چلتے ہیں تو بس یہی ہیں شوز میرے ہزبین کے بھی ہمیں رکھے ہوئے تھے میرے بھی کافی سارے رکھے ہوئے ہیں میں نے کوئی جوٹا نہیں لیا جوٹا ماشاءاللہ میرے پاس بہت زیادہ ہیں اور عام دینوں میں میں اتنے زیادہ پہنتی نہیں ہوں کہیں آنا جانا اتنا زیادہ اس طرح سے نہیں ہوتا کسی کے گھر جانے والا تو بس یہی ہیں کچھ چیزیں چھوٹی سی میری ایت کی شاپنگ باقی ہاں بلکہ وہاں پہ کبرڈ میں پڑا ہم سب کے لئے ڈریسز لے گئے تھے جب ہم گئے تھے اپنے ہوم ٹاؤن تو سب کے لئے ڈریسز لے گئے تھے اور گفٹس جو ہوتے ہیں اس بار میرے ہزبین نے لیا ہے اپنے فادر کے لئے موبائل لیا ہے اور موبائل لے کر جائیں گے بہت ان کا دل تھا تو انہوں نے اپنی پسند سے لیا اپنے فادر کے لئے موبائل اور اس کے ساتھ جو باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں کپڑے وغیرہ ہم اس عید پہ کسی کے لئے بھی لے کر نہیں جاتے ہیں کیونکہ قربانی ہوتی ہے اور خرچے آپ کو پتا ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں کچھ اس طرح کی گفٹس ہم لے جاتے ہیں یا میرے ہزبین جو ہیں وہ کیش دے دیتے ہیں تو اس لئے اس عید پہ کوئی کپڑے ہم لے کر نہیں جاتے ہیں اور جو ہے وہ سب آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا ہے تو یہ ہے ہماری بکرہ عید کی تیاری باقی انشاءاللہ پیکنگ ابھی کرتی ہوں سٹارٹ تو وہ میں آپ کو دکھا دوں گی بس تھوڑے بہتی کپڑے ہیں 3-4 دن ہم رہیں گے تو میں کپڑے سمیٹ لوں اور اس کے بعد پھر میں آپ سمیٹی ہوں موسیقا موسیقظ موسیقا 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 موسیقی اچھا جی اب میں کرنے لگی ہوں اپنی جتنی بھی ڈریسنگ ٹیبل ہے اپنے پورے روم کی ڈسٹنگ اور کلیننگ آپ کو میں نے کل کے ولاغ میں دکھایا تھا کہ میں نے ساری لاؤنچ کی کی تھی اور تھوڑی سی بس رہ گئی تھی تو وہ میں ابھی کر رہی ہوں میٹ کے نیچے جو بھی رنر ہوتے ہیں میٹس ہوتے ہیں ان کے نیچے کافی ساری ڈسٹ ہوتی ہے میں آج کوئی بھی ڈی آئی وائی کلینر یا فرنیچر کلینر ووڈ کلینر کچھ بھی یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ گھر میں ابھی بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا اور باہر والا جو میں لیتی ہوں جو میں اکثر شین کا لیتی ہوں جو کہ مجھے ابھی مل نہیں رہا ہے کافی بار میں باہر گئی ہوں کافی جگہ سے میں نے سرچ کیا لیکن مجھے نہیں مل رہا تو ابھی میں فیلحال اسی طرح کلیننگ کر رہی ہوں میں کوئی سپری نہیں کر رہی انشاءاللہ ایت کے بعد جب واپس آؤں گی تو پھر میں اس کو پراپر کلین کر لوں گی اور جب بھی آپ کا بھی فرنیچر سپری ہوتا ہے ووڈ سپری ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ شائن آ جاتی ہے ایون کہ میں نے آپ کے ساتھ بھی جو شیئر کیا تھا کلینر تو اس سے بھی بہت اچھی شائن آتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا لیکن آج میں تھوڑا سا جلدی میں ہوں تو کام بس جتنا جلدی ہے میں اتنا جلدی کمپلیٹ کر رہی ہوں اور اتنی زیادہ آج کل ڈسٹ آ رہی ہے نا جتنی بھی کلیننگ کر لو لیکن ہوا چل رہی ہے ڈیلی آنتھی آ رہی ہے بارشیں ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے بہت ڈسٹ آ رہی ہے تو بس ابھی میں نے یہ سارا کلین کر لیا ہے اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو گارنیر کی کریم دکھائی ہے یہ بہت اچھی ہے بہت زیادہ سپیشلی آپ کی اگر آئیلی سکن ہے آپ کی سکن پر سارے اگر سپورٹس وغیرہ کچھ بھی ایسے تو بہت ہی اچھی ہے میرے ہزبینڈ ریگولر یوز کرتے ہیں ان کی سکن آئیلی ہے تو اس پر بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے اچھا جی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے سب سے پہلے تو اس روم کی ساری بیڈ شیٹ چینج کی ہے اور ساری تو نہیں ساری اس روم کی میں نے بیڈ شیٹ چینج کر لی ہے اور سارا روم یہ بھی کلین کر لیا ہے تاکہ جب میں آؤں تو نیٹ اینڈ کلین مجھے گھر ملے اور اتنی زیادہ تھکاوٹ کے بعد سفر کے بعد اگر آپ کو گندہ گھر ملے چیزیں بکھری بھی ہوں تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس لیے میں انشاءاللہ کل جا رہی ہوں تو اس سے پہلے میں سارا جو کام ہے نا وہ اپنا کمپلیٹ کر رہی ہوں اور آپ یہ دیکھیں جتنے بھی کپڑے ہیں وہ سارے میں واش کر رہی ہوں اور جو اپنا بیڈ روم ہے نا اس کا میٹریس ہم لوگ چینج کرتے ہیں اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں لیکن یہ اتنا بھاری ہے کہ یہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے تو میں پھر اپنے ہزبنٹ کی ہیلپ کے ساتھ کرتی ہوں تو آج میں نے ان سے کہا تو اس کی سائٹ بھی ہم نے چینج کر لی ہے اور ابھی اس پہ بھی میں بیڈ شیٹس جو ہے وہ بیڈ شیٹ اس پہ بھی میں ڈال دیتی ہوں تو اس طرح سے بس جو ہے چیزیں جتنی بکھری میں ہیں وہ ساری میں ابھی سمیٹ لوں گی سائٹ ٹیبلز پہ بھی اور یہ سب جو بھی ہے بکھرا ہوا وہ سارا میں ابھی سمیٹ لوں گی اور روم میرا کلین ہو گیا اور آپ یہاں دیکھیں اتنی زیادہ آنڈھی سٹارٹ ہو گئی ہے کپڑے میرے جتنے بھی یہاں پہ میں نے ڈالے ہوئے تھے سارے میں نے یہاں سے اتار کے اور اندر میں نے رکھے ہیں تو بہت زیادہ آنڈھی سٹارٹ ہو گئی اور کچھ میں نے یہاں پہ ڈال دیئے ہیں فین میں نے آن کر لیا ہے بہت زیادہ گیلے نہیں تھے تھوڑے سے گیلے تھے تو وہ فین سے ابھی ڈرائی ہو جائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ میں نے ڈرائنگ روم میں ڈال دیئے ہیں تو یہاں پہ بھی فین میں نے آن کر دیا ہے بہت زیادہ گیلے نہیں ہوتے تھوڑے سے ہوتے ہیں تو وہ ابھی فین سے ڈرائی ہو جائیں گے تو میں رکھ لوں گی تو یہ دم سے بس آندھی آگئی اور بارش آگئی یہی چل رہا ہے لیکن میں مزید ویٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اتنے زیادہ کپڑے میں گھر میں اس طرح سے گندے میلے تو نہیں چھوڑ کے جا سکتی تھی تو اس لیے پھر میں نے فین چلا دیا یہاں پہ سارے کپڑے بچھا دیے اور جیسے بارش سٹارٹ ہوئی تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نیبر سے پکوڑے آگئے گرم گرم سے پکوڑے تو ابھی ہم پکوڑے یہ تھوڑے سے انجوائے کریں گے چائے میں بناوں گی چائے کے ساتھ انجوائے کریں گے اور اس کے بعد پھر میں رات کے کھانے کی تیاری کروں گی تو آج میں کھانے میں کیا بنا رہی ہوں میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں آج میں بنانے لگی ہوں ایکچولی نا مٹن بلکل ختم ہے تو بیف میں بنا رہی ہوں پہلے میں نے بیف نکالا کہ میں پلاؤ بنا لیتی ہوں بیف پلاؤ ہمیں بہت اچھا لگتا اور کافی اچھا ٹیسٹی بنتا ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ نئی روٹی کھاتی ہوں چاول میں ویک میں ایک بار بناتی ہوں یا ایک بار کھاتی ہوں پہلے بہت زیادہ بنتے تھے جب بھی میں اپنے ہسپینٹ سے پوچھتی تھی کیا بناو تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا رائس کوئی بھی ہو کسی بھی طرح ہو لیکن رائس بناو لیکن بہت زیادہ جب تھوڑا سا ویٹ کی طرف میں نے کافی زیادہ جب لوس کیا تھا تو تب سے میری یہ پھر روٹین ہو گئی تھی کہ میں ویک میں ایک بار رائس بنانا سٹارٹ کر دیا تھے میں نے اس ٹائم سے تو ابھی تک وہی روٹین ہماری چل رہی ہے ہاں آج کل کچھ زیادہ بہتی آتیاں ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ ایت کے بعد اپنے ٹریک پہ واپس آ جاؤں تو آج ایک تو یہ ہوا نا کہ بیف تو میں بنا رہی ہوں لیکن میں نیا لے کر آئی تھی کوکر کا ربڑ تو وہ ابھی فٹ نہیں ہو رہا تھا اس میں تو اس لئے پھر میں نے تھوڑا سا یہاں پہ شوٹ کیا تھا پھر اس کو نا میں نے بڑا والا جو میرا پریشر ککر ہے دو ہے میرے پاس ایک یہ چھوٹا ہے جس میں تھوڑا کھانا ہوتا ہے ہم دونوں کا تو میں بنا لیتی ہوں ادروائس میں کیا کرتی ہوں ذرا سا زیادہ ہونا پھر میں بڑا والا پریشر ککر یوز کرتی ہوں اور یہ دونوں میں نے اپنے شادی پہ لیے تھے میری شادی کئی ہیں آلموسٹ فائیو ویئرز ہو گئے ہیں فائیو ویئرز سے ہی چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے چل رہے ہیں جس میں اس کا جو پریشر ککر کا ربڑ ہوتا ہے وہ چینج کرتی ہوں اور یہ ہے میرے کھانے کی فائنل لک تو الحمدللہ کھانا بہت اچھا بنا تھا کیونکہ میں نے نا اس میں دہی میں نے بہت سارا ڈالا تھا اس میں بہت اچھا بنا تھا ٹیسٹی بنا تھا آزمنٹ کو بھی بہت اچھا لگا تھا تو آج کا ولوگ کافی لمبا ہو گیا ہے انشاءاللہ کل کے ولوگ میں عید ہوگی آپ سب کو اگین ایڈوانس میں عید مبارک اور ساری جانے کی جو ہوگی ویڈیو اپنے سسرال کی ہوگی وہ ساری انشاءاللہ کل کے ولوگ میں میں شیئر کروں گی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے آپ کی تیاری کیسے چل رہی ہے اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ولوگ کیسے لگا ہے عید کی تیاری عید کیسے گزر رہی ہے آپ کی ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ کل کے ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنوں کا بھی بہت خیال رکھئے گا تھینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ